بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ مکینکس اس کے نمیریکل کر رہے ہیں ہم اپلائیڈ مکینکس اس کا کوڈ ہے فزکس دو سو بارہ اور فزکس دو سو باریس چیپٹر نمبر سکس ہے اس کا نمیریکل سکس پائنٹ ٹو چیپٹر نمبر سکس یہ فرکشن کا چیپٹر ہے اور نمیریکل اس کا ہم کرنا ہے ہم نے کرنا ہے سکس پائنٹ ٹو سکس پائنٹ ٹو نمیریکل ہے ای وودن بلوک ریکائرز اور ہاریزنٹل افرت افتو ہوندر نیوٹرن توجس مووز ت شویکٹر نیوٹر نیوٹرن تشویکٹر نیوٹر نیوٹرن بلوک مکلتہ دنیوٹر نیوٹرن تو چوہنڈرڈ مووکیرنی آمیریکل نیوٹر نیوٹر نیوٹرن ہے is 0.2 find the weight of the block کہ ایک وڈن بلوک ہے اور وہ ایک انکلائنڈ پلین کے اوپر پڑا ہوا ہے وہ انکلائنڈ پلین ایسی ہے کہ اس کی دو میٹر لینکھ کے پیچھے اس کا جو رائز ہے وہ ون میٹر ہے یعنی دو میٹر اگر اس کا ہاریزنٹل لینکھ ہو تو ون میٹر جو ہے وہ پھر ورٹیکل اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے اور ہاریزنٹل ایفرٹ چاہیے ہمیں اس بلوک کو جسٹ موو کرنے کے لیے اور وہ ہاریزنٹل ایفرٹ جو ہے وہ 200 نیوٹن کی ہے کوئیفیشنٹ آف اریکشن جو ہے وہ اس انکلائنڈ پلین اور اس بلوک کے درمیان جو ہے وہ 0.2 ہے تو ہم نے اس بلوک کا ویٹ معلوم کرنا ہے یہ کوئیسٹن ہے ہمارا پہلے ہم اس کوئیسٹن کے مطابق ڈائیگرام بنا لیتے ہیں یہ ہم نے ایک انکلائنڈ پلین بنا لی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اگر دو میٹر اس کی یہ ڈسٹنس ہو تو یہ اس کا جو ہائٹ بنتی ہے وہ ایک میٹر بنتی ہے تو یہ ریشو ہے اس کی انکلائنڈ پلین میں اس کے بیس اور اس کی ہائٹ کی یعنی 2 اور 1 یہ اگر 2 ہوگی لینگت تو یہ لینگت جو ہے یہ ہائٹ جو ہے وہ 1 میٹر ہوگی اور اس انگل کو ہم نے الفا کہہ لیا انگل آف انکلینیشن جو ہے یہ ایک بلوگ دکھایا گیا ہے جو کہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اب اس بلوگ کو جسٹ موو کرنے کے لیے جو ہاریزنٹل ایفٹ چاہیے یہ ہاریزنٹل ایفٹ ہم نے دکھا دی اور یہ 200 نیوٹن ہے اب اس بلوگ کے اوپر جو فورسز ایکٹ کر رہی ہوں گی وہ فورسز ہم دکھاتے ہیں کہ کون کونسی فورسز ایکٹ کر رہی ہوں گی اس کا ویٹ جو ہے وہ یہاں سے ڈاؤنورڈ ایکٹ کرے گا اس ویٹ کے ہم نے دو کمپوننٹ بنا لی ایک کمپوننٹ ہم نے یہ بنایا یہ جو انکلائنٹ ہے ہمارے پاس سلوپ ہے جو اس کے پرپینڈیکولر اور دوسرا اس سلوپ کے الانگ بنایا ہے یہ والا تو یہ دو اس کے کمپوننٹ بنیں یہ دو اس کے کمپوننٹ جو ہیں وہ ریکٹینگولر کمپوننٹ ہے یہ والا انگل جو ہے یہ الفہ ہوگا اس لیے کہ یہ آرم جو ہے اس انگل کا یہ اس آرم کے اوپر پرپینڈیکولر ہے اور یہ والا آرم جو ہے وہ اس کے اوپر پرپینڈیکولر ہے تو اس لیے یہ انگل اتنا ہی ہوگا جتنا کہ یہ انگل ہوگا یعنی یہ انگل بھی الفہ ہوگا اگر یہ انگل الفہ ہوگا تو اس کے ساتھ یہ کمپوننٹ جو ہے یہ ایکس کمپوننٹ بانتا ہے تو وہ ہو جائے گا و کاز الفہ ویٹ کا یہ والا کمپوننٹ جو اس ڈائیکشن میں ہوگا وہ و کاؤز الفا ہو جائے گا اور جو کمپوننٹ یہ والا ہوگا یہ اس کا وی کمپوننٹ بنے گا اور یہ بنے گا و سائن الفا تو یہ ویٹ کے دو کمپوننٹ بن گئے و کاؤز الفا اور و سائن الفا و سائن الفا جو اس طرح ایکٹ کرے گا جو اور و کاؤز الفا جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹ کرے گا اس انکلائنٹ پلین کے پرپینڈکولر اسی طرح سے اس کا جو نارمل ریاکشن ہونا ہے اس بلوک کے اوپر وہ اس انکلائنٹ پلین کے پرپینڈکلر ہونا ہے اس طرح سے تو یہ آر ہم اس کو کہتے ہیں نارمل ریاکشن کو تو یہ آر سے ہم نے اس کو شو کر دیا تو یہ اپور اس ڈریکشن میں ہوگا تو یہ آر اور یہ یہ والا کمپوننٹ جو ہے و کاؤس الفا کا یہ ایک دوسرے کے اپوسٹ ڈریکشن میں ہوں گئے اسی طرح سے ہم نے یہ پی جو ہے ایفورٹ جو ہوریزنٹل لگ رہی ہے اس روح پہ اس کے بھی ہم نے دو کمپوننٹ بنانا ہے ایک کمپوننٹ اس کا بھی ہم نے along the plane بنانا ہے اور دوسرا perpendicular to the plane بنانا ہے اس کے لئے بھی ہمیں یہ angle پتا ہونا چاہیے کہ یہ angle کتنا ہے تو یہ والا پی جو ہے یہ کیونکہ اس کے along ہے اور یہ والا جو اس کا کمپوننٹ بنتا ہے یہ اس انکلائنٹ plane کے along ہے تو اس لئے جتنا angle یہ ہے اتنا ہی angle یہ بنے گا یعنی یہ angle بھی alpha بنے گا تو اس طرح سے اگر یہ angle alpha ہے تو اس پی کے دو rectangular component بنے گے ایک یہ بنے گا اور ایک یہ بنے گا تو یہ component alpha کے ساتھ ہے یعنی angle کے ساتھ ہے تو یہ cause بنے گا یعنی x component بنے گا تو یہ پی cause alpha ہوگا اور یہ والا component جو ہے یہ پی sin alpha بنے گا تو یہ P کے بھی دو کمپوننٹ بنا لی ہم نے اور W کے بھی دو کمپوننٹ بنا لی پھر جب یہ ایفرٹ جو ہے اس طرف کو اپلائی ہو رہی ہے تو اس نے ایفرٹ کی ویسے جو موی ہونا ہے وہ اس طرف کو موی ہونا ہے جب اس طرف کو موی ہونا ہے تو جو force of friction ہے وہ اس ایفرٹ کے یہ کمپوننٹ جو ہے P cause alpha اس کے opposite اس direction میں ایکٹ کرے گی force of friction جو ہے تو ہم نے اس طرف کو force of friction شو کر لی ف ایس تو اب اس طرف کو جو فورس ایکٹ کر رہی ہے وہ ہے پی کاؤز الفا اور جو اس طرف کو ایکٹ کر رہی ہیں یہ دو ہیں ایک و سائن الفا جو کے ویٹ کا کامپوننٹ ہے اور دوسرا یہ فورس آف ریکشن ہے جو اس طرف کو ایکٹ کر رہی ہے تو یہ فورس پی کاؤز الفا جو ہے یہ ان دونوں کے سم کے برابر ہوگی اسی طرح سے اس رخ پہ جو ہے یہ آر ایکٹ کر رہا ہے اور ادھر کو دو فورس ایکٹ کر رہی ہیں ایک پی سائن الفا ہے اور ایک و قوس الفا ہے تو یہ آر جو ہے وہ ان دونوں کے سام کے برابر ہوگا تو یہ ہم نے جب ڈائیگرام کو سمجھ لیا تو اس میں اب آپ اینگل کی طرف آ جائیں کہ یہ ہمارے پاس اینگل ہے اینگل ہمیں گیون نہیں ہے لیکن ہمیں یہ دیا ہوا کہ یہ 1 میٹر ہے اور یہ دیا ہوا یہ 2 میٹر ہے تو یہ ہمارے پاس بیس ہے اور یہ ہمارے پاس پرپینڈکلر ہے اور یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بان رہی ہے تو رائٹ اینگل ٹرائنگل میں یہ اے سی ہم معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ اے سی جو ہے ہائپورٹینیوس ہے اور یہ بیس ہے اور یہ پرپینڈکلر ہے ہائپورٹینیوس کا سکیر جو ہے وہ بیس کا سکیر پلس پرپینڈکلر کا سکیر ہوتا ہے تو اے سی برابر آ جائے گا بیس کا سکیر پلس پرپینڈکلر سکیر اور اس کا سکیر روٹ آ جائے گا تو یہاں سے ہم اے سی نکال لیں گے اور جب ہمیں AC پتہ چل جائے گا اور پرپینڈیکلور آور بیس کریں گے تو ہمارے پاس ٹین الفا کی ویلیو آ جائی گی تو اس طرح سے الفا ہمیں معلوم ہو جائے گا اور یا سائین الفا کی ویلیو معلوم ہو جائے گی تو اب ہم چلتے ہیں اس قیسشن کو سالف کرتے ہیں سب سے پہلے right angle triangle ABC یہ ABC triangle ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے AC معلوم کرنا ہے تو ہوگا AB کا square plus B کا square under root AB جو ہے وہ 2 کے برابر ہے BC جو ہے وہ 1 کے برابر ہے تو یہ 4 ہو جائے گا اور یہ 1 ہو جائے گا تو یہ 5 ہو جائے گا تو AC جو ہے وہ under root 5 آ جائے گا یہ AC کی value ہم نے نکال لی اب figure سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ R جو ہے یہ برابر ہوگا پی سائن الفا پلس ڈبلیو کاؤز الفا تو یہ ہم نے لکھ لیا آر از ایکل ٹو ڈبلیو کاؤز الفا پلس پی سائن الفا تو یہ ان دونوں کے سام کے برابر ہے ان دونوں کے سام کے برابر ہے یہ آر اسی طرح سے پی کاؤز الفا یہ برابر ہو جائے گا ڈبلیو سائن الفا پلس ایف ایس تو یہ ہم نے دو ایکوشنز لکھ لی اب ایف ایس جو ہے یہ میو آر کے برابر ہوتا ہے force of friction is equal to mu r تو اس کی جگہ پہ ہم mu r لگا لیں گے اور r کی یہ والی value پھر r کی جگہ پہ لگا لیں گے تو یہ آگے دیکھیں تو p cause alpha is equal to w sin alpha اور fs کی جگہ پہ mu r آ گیا اور r کی value w cause alpha plus p sin alpha یہ ہم نے r کی value پٹ کر لی تو یہ mu جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی multiply ہو جائے گا اور mu جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی multiply ہو جائے گا تو یہ ایک question بن جائے گی ہمارے پاس اب اس میں w والی دونوں جو terms ہیں وہ ایک طرف رکھ لیں اور یہ جو p والی term ہے اس کو دوسری طرف لے جائیں تو یہ والی term ادھر جا کے minus ہو جائے گی minus mu p sin alpha ادھر سے ہم p common لے لیتے ہیں اور ادھر سے ہم w common لے لیتے ہیں اب w کی value ہم نے معلوم کرنی ہے weight کی تو یہ والا factor سارا جو ہے وہ دوسری طرف جا کے اس کو divide کر دے گا تو w is equal to p into cause alpha minus mu sin alpha over sin alpha plus mu cause alpha یہ ہمارے پاس آ گیا ہمارے پاس ایک relationship اب اس relationship میں ہم values put کر دیتے ہیں تو w کی value نکل آئے گی p کتنا ہے 200 ہے cause alpha جو ہے وہ base over hypotenuse base کتنا ہے 2 ہے hypotenuse under root 5 ہے اس کی value ہوگی 2 over under root 5 minus mu کی value کیا ہے وہ 0.2 ہے تو sin alpha کی value کیا ہوتی ہے perpendicular over hypotenuse تو perpendicular 1 ہے hypertenuse under root 5 ہے تو یہ 1 over under root 5 ہوگی اس کی value اس طرح سے یہ sin alpha کی value 1 over under root 5 ہوگی mu کی value 0.2 ہوگی اور cause alpha کی value 2 over under root 5 ہوگی یہ 0.2 اس 1 کے ساتھ multiply ہوگے 0.2 ہو جائے گا اور یہ ہم LCM لے لیں گے اس کے under root 5 آئے گا تو یہ 2 minus 0.2 over under root 5 آ جائے گا اور ادھر بھی ہمارے پاس یہ 0.2 اس 2 سے multiply ہوگے 0.4 ہو جائے گا اور LCM لے لیں گے ہم under root 5 آ جائے گا اور یہ 1 plus 0.4 ہو جائے گا تو یہ 1.4 over under root 5 آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے اس کو multiply کر دیا تو یہ ہم نے LCM لے لیا اور ادھر بھی ہم نے LCM لے لیا تو یہ 2 minus 0.2 جو ہے 1.8 آ گیا اور یہ 1 plus 0.4 جو ہے یہ 1.4 آ گیا تو یہ under root 5 under root 5 سے کٹ جائے گا کینسل ہو جائے گا تو یہ 200 into 1.8 over 1.4 آ گیا 200 کو 1.8 سے multiply کریں تو 360 آ جاتا ہے اور 1.4 سے اس کو divide کریں تو 257.14 نیوٹن یہ W کی value نکلائی اور ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ weight معلوم کریں weight کتنا ہے تو ہم نے اس طرح سے body کا weight معلوم کر لیا سٹوڈنٹس امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی دعوت دیں اور چینل اگر ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو applied mechanics physics 242 کی numericals کی مزید ویڈیوز اسی طرح سے آپ تک پہنچتی رہیں میرے طرح سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں